نمشکار ہم بات کریں مارکٹ کی اور میرا ابھی بھی ماننا ہے کہ مارکٹ بہت اچھا اگلے دو تین مہینوں میں ہی بہت اچھا رٹن آنے کی پوری پوری سمبھاونا ہے اور یہ ایک اچھا نیوز ہے جو میں نے پچھتے ویڈیو میں بھی بتایا تھا اب جیسے لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں میوچل فانڈز کے بارے میں بھی بات کروں گا آج میں اسی کے بارے بات کروں گا میرے تابق زیادہ تر انویسٹرز سو میں سے نمیے کم سے کم انویسٹرز ایسے ہیں جن کے لیے کہ میوچل فانڈ ایک بیٹر آپشن ہے ریزن اے کہ سب کے پاس نہ سمیہ ہوتا ہے نہ ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے نہ ہی اتنی نالیج ہوتی ہے کہ پوری مارکٹ کو ایسے ٹریک کر سکیں تو ان سب انویسٹرز کے لیے میوچل فانڈ ہی ایک بیٹر آپشن ہے تو اس لیے میوچل فانڈ میں بھی ابھی بہت اچھا سمیہ ہے انویسٹ کرنے کا اور جہاں تک سکیمز کا سوال ہے افکرس آپ کو انڈیویجولی اپنے ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھیں تو بیٹر ہے بارڈلی میں بتا سکتا ہوں کہ فلیکسی کیپ فنڈ ہمیشہ ایک اچھا ایڈیا رہتا ہے کیونکہ فلیکسی کیپ میں فانڈ مینجر کے پاس ایک ونڈو ہوتی ہے کہ کوئی بھی طرح کا وہ شیئر ڈال سکتے ڈال سکتا ہے اس کو صرف میڈ کیپ یا سمال کیپ یا لارج کیپ میں ہی نہیں رہنا وہ کوئی بھی سیکٹر کوئی بھی طرح کا بڑا شیئر چھوٹا کمپنی کا شیئر میڈ کیپ کمپنی کا شیئر کوئی بھی اترہ کا شیئر ڈال سکتا ہے جو لارج کیپ اورینٹڈ فنڈز ہیں میڈ کیپ اورینٹڈ فنڈز ہیں سمال کیپ اورینٹڈ فنڈز ہیں سیکٹورال فنڈز ہیں سب بھی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے فلیکسی کیپ ہمیشہ ہی تھوڑا ایک اچھا ایڈیا رہتا ہے کیونکہ فنڈ مینجر کے پاس ایک براؤڈ کینویس ہوتا ہے اس میں سے وہ چوز کر سکتا ہے جو بھی اس کو پسند ہو اگر میڈ کیپ اچھا لگ رہا ہے تو میڈ کیپ میں زیادہ فوکس کر سکتا ہے لارج کیپ سٹاکس بننے بننے کے چانس ہو تو لارج کیپ بھی زیادہ جا سکتا ہے تو یہ جنرل ہے دوسری اگر آپ تھوڑا رسک اپنا کم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ فلیکسی کیپ میں بھی یہ خطرہ ہے کہ اگر فنڈ مینجر کا کوئی بائیس ہو یا کوئی سیلیکشن پروسیجر گلت ہو جائے تو انیسرلی اس کا سب کا جو ڈس اڈوانٹیج ہے اور لاؤس ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے اگر آپ کو بہت آپ کو سیکر کرنا ہے تو انڈیکس وانڈ میں کسی کا کوئی سیلیکشن نہیں ہوتا سیدھا ہی جو پیسے ہیں وہ سٹاکس جو انڈیکس کے کمپوزیشن ہیں اس میں ڈالے جاتے ہیں اسی ویٹیج میں ڈالے جاتے ہیں جس ویٹیج کا ہر سٹاک انڈیکس میں ہے تو کوئی سیلیکشن بائیس نہیں کوئی چانس نہیں مسٹیک ہونے کا جیسے جیسے مارکٹ بڑھے گی انڈیکس بڑھے گا انڈیکس آپ نفٹی بھی لے سکتے ہیں بی ایسی سنچس بھی لے سکتے ہیں تو جیسے جیسے انڈیکس بڑھیں گے آپ کا ریٹرن آئے گا دوسری ایڈوانٹیج اس کا ہے کسٹ بھائی سب سے ایفیکٹیو ہے کیونکہ اس میں سب سے کم مینجمنٹ چارجز ہوتے ہیں اب یہ دو تریقے سے آپ انڈیکس فرن لے چکتے ہیں ایک مچھل فرن سے لے چکتے ہیں انہیں تھا ایٹی ایف ایکسچینج ایڈوٹ فرن ہوتے ہیں کئی انڈیکس کے وہ آپ اپنے بروکر سٹاک بروکر سے بھی لے سکتے ہیں سو اگر سستہ ٹکاؤ اور کم رس چاہیے تو انڈیکس فرنڈ اگر آپ کو کوئی آپ ٹریک کر سکتے ہیں یا آپ کا اڈوائزر ٹریک کر سکتا ہے تو جو ایکٹیبلی مینج فرنڈ ہیں ان میں فلیکسی کیاپ فرنڈ میں آپ کو امیشہ پریفرن دینی چاہیے اس کے علاوہ ایک سکیم جس کا این ایفو آ رہا ہے اس کے بارے میں میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایش ڈی ایف سی ڈی فرنڈ یہ اس کا این ایفو کھلنے والا ہے یہ میں اس کی میری رائے ہوگی کہ اس میں نویشہ آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ نارملی میں سیکٹورل فنڈ سے دور رہتا ہوں پر اس میں اس لیے میں نویش کی صلاح دے رہا ہوں کیونکہ ڈی فرنڈ میں آگے چل کر بہت اچھی گروہ تھانی ہے انڈیا میں اس کے تین کارن ہے پہلا تو ہے سرکار کا انیشیٹیو ہے بہت مضبوط سنکل ہے اور بہت زیادہ انیشیٹیو انہوں نے لیا ہے سرکار نے دیفنس کی پروڈکشن انڈیا میں بڑھانے کا ابھی بھی یہ بہت زور شور سے سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی بھی ایک بہت اعلی سٹیج میں اگلے تین چار پانچ سات سال میں اور بڑھنا ہے تو اس لیے ٹائمنگ وائز یہ فنڈ بہت اچھا ہے جیسے جیسے پروڈکشن سٹارٹ ہو رہی ہے انڈیا میں یہ فنڈ آگیا ہے جو کی بہت ساری ایسی کمپنیز جو دیفنس سے جوڑی ہوئی ہے نئی کمپنیز بھی آئیں گی دیفنس سے جوڑی مارکٹ میں ان سب کا اس کو فیدہ ملے گا دوسرا جیسے جیسے ہماری ایک نومک پاور بڑھے گی تو ایک پوری سٹارٹی ہے کہ ورلڈ وائز جو بھی لارج اکانومیز ہیں ٹھائی سے تین پرسنٹ ان کا جی ڈی پی دیفنس مجھاتا ہے تو ایک طرح سے انڈیا بھی اب فیفت لارج اکانومی ہے دنیا کی جیسے جیسے ہماری جی ڈی پی گروہ کرے گی ملٹری ایکسپینڈیچر بھی گروہ کرے گا تو نا صرف اس سرکار کا اس سرکار کے بعد بھی اگر دوزہ چوبیس میں دوزہ انتیس میں کوئی سرکار نہیں بھی آتی ہے تب بھی ڈیفنس ایکسپینڈیچر نے تو بڑھنا ہی ہے آگے چل کے تیسرا جس طرح سے الالگ جنگ جھر رہے ہیں دنیا بھر میں ملٹری مائٹ بڑی اپورنٹ ہو رہی ہے یہ نہیں کہ ہم نے جنگ لڑنا ہے پر ملٹری مائٹ کے کارن ہی یو ایس چائنہ روس یہ سب دیش ایک طرح سے دومنیٹ کر پاتے ہیں اب جیسے میں نے بتایا کہ زوین نہیں ہم نے لڑنا ہے پر جو سوفٹ پاور ہے یا جو دوسری پاور ایکنومک پاور ہے اس کو ایک طرح سے بہت اچھا کامپلیمنٹ کرتی ہے ملٹری پاور تو جتنا سے ہم آپ نے آپ کو دنیا ورلڈ کی سٹیج میں ایک ایکنومک پاور کتنا اوپر کے آ رہے ہیں ہمیں اور سوفٹ پاور ہماری جو آئی ٹی سیکٹر کی ہے اور باقی اور چیزوں کی ہے وہ بھی اوپر کے آ رہی ہے تو ایک سبھابی چیز ہے کہ ملٹری پاور نے بھی بڑنا ہے تو یہ تین کارن ہے کہ میرے تابق ایک ملٹری ایکسپنڈیچر یہاں بڑھے گا اور کوئی اگر سکیم صرف اس چیز کا فیدہ اٹھا رہی ہے میرے تابق اگلے کچھ سالوں میں دو تین سالوں میں بھی اچھا کرے گی پانچ سات سالوں کے میں بھی اچھا کرے گی اور شاید میرے تابق تو دس پندہ سال تک یہ چیز چلے گی اور آپ کو ایک آؤ پرفارمنس دیکھے جائے گی ایش ڈی ایف سی کا فانڈ ہاؤس بھی اچھا ہے ویلڈ مینیجڈ ہے اور ان کی جو سکیم آ رہی ہے اپنی طرح سے الگ سکیم ہے کیونکہ اب اتتا کوئی ڈیفنس کے اوپر فوکسڈ سکیم نہیں ہے یہ ہمارے پر تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت اچھا ایڈیا ہے اس پہ آپ کو نویش کرنا چاہیے تو یہ رہی ایک پرڈکلل سکیم کی رکومنڈیشن اور ایک ویسے میں نے اور خرچہ کم چاہیے تو انڈیکس فانڈ میں کر سکتے ہیں سپیسیفک سیم سکیم میں کرنا ہے تو ایڈیف سی ڈیفنس کا جو انفو آ رہا ہے نیو فانڈ آفر کھننے والا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ میرا یہ ویڈیو رہنے کے لیے اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور لائک اور شیئر کریے تینکیو سو مچ نمشکر